دوسری ویکرے ہو جیس پنجابی اور پروگرام آج خاص ہونوالا جی اور اس پروگرام دے وچ جیڑا مسئلہ سی چک رہے ہیں اور اس مسئلے دیوتے جیڑے وچار بھی کرانگے کھلاسے بھی کرانگے کی آخرکار ہو کی رہا ہے پنجو گستنو سارے نو یاد ہے کی رام چنمبوی دی نی پتھا رکھیا جانتا ہے پردار منتری موڈی ہوتھی پہنچ دے نے گوبندر مائنڈ دی گال ہوتھی یہ ایتا مدہ ہو چکے ہیں جیوٹے وچار بھی گل نو اسی جان دے ہیں کی ساڑھی قوم وکھری قوم ہے ساڑھی ریکوگنیشن وکھری ہے گی ہے جد اسی اس گل نو کہنے ہیں تک کنہ نو دکھتا ہون دی ہیں اور وہ پھر وہ کی ریفرنس زندے نے وہ تا صاف توڑتے ہیں کہنے دے ہیں کی جیڑا رام ورڈ دا شبداولی دا پیوک کتا گیا بقای دا جیڑا دسیا گیا گروہ گران صاحب جی دے وچ تا گروہ گوبین سنگ جی اور جیڑے ہور گروہ صاحبان ہوئے نے سکھ قوم دے وہ تا انہا دی کل دو وچو یان دے نے رام جی دی کل دو وچو یان دے نے انہا دے یہ افتار سے گئے انہا دے اپاسک سکے جنہوں اسی کہنے ہیں سو تسی ساڑھے پراہ آؤں اے ایسی اکثر سن چکے ہیں آر اس اس لمبے سمیتوں اس گل دی تزویز جیڑی ہے اور ساڑھے سامنے رکھن دے وچ کامیاب بھی ہو رہی ہے ایسی اس گلنوں بھی سمجھ دیا اے ساری گلنہ اسی جان دے ہیں او دے بات ساڑھے ہی قوم دے وچو ماتبیت ہوندہ دو گھٹان دے وچو اسی ونڈے جان دے ہیں اور او پھر بار بے کے اس گلنہ بہت ودیہ طریقے نال اناند مان دے ہیں کہ اسی جڑا کام کرنا اسی کرتا خیر گلتی ساڑھی ہے کہ اسی گلنہ دے وچ آ جاننے ہیں یا پھر اسی انہوں دے مغرطور پہننے ہیں یا پھر انہوں دے گلنہ اسی سمجھ دے نہیں کہ وہ کہہ کی رینے اور ساڑھنوں کیڑا انجیکشن لگایا جارہے اور اس انجیکشن دی جیڑی ڈوس ہے وہ کنی ہاوی ساڑھے ہوتے ہو رہی ہے گلتی ساڑھی ہے پر کوئی گل نہیں آج انہوں گلتی ہیں تو سبق لماں گے میں بھی سبق لماں گا تسی بھی سبق لاؤں گے اور سبق لینا ہی زندگی دے وچ سکھنا ہی زندگی دے وچ ساڑھا ایک طریقے دا کام ہے اور سانو سکھنا بھی چاہیدہ اور جد بندہ سکھ کے اپنی گلنوں اور اپنی میسٹیک نوں ریپیٹ نہیں کردہ تاں ایک ودیہ ہیومن بینگ ہو ساگدہ یا پھر ایک ودیہ سکھ ہو ساگدہ آج ریلیجین تو اٹھ کے انسانے دے تورتے آسی کئی ساری گلنہ بھی سمجھانگے اور گروہ صاحبان نے جو سانو مہابارت رمائن اور وک وک جیڑے ریلیجین سی گے انہا نو کٹھا کر کے گروہ گران صاحبی دے وچ ٹرانسلیٹ کیتا گروہ مخی دے وچ ادا کی ارث ہے گا ہے بار بار کے ہاں جاندہ کی گروہ صاحب تاں شیف دی کل کر دے نے رام دی کل کر دے نے تاں تسی ساڑھے پرا ہی ہوں پر ساڑھے ریلیجین دے وچ اے کی خاصیت ہے کہ ایسی کہیے نو وی آر ڈیفرن وی آف ڈیفرنٹ وی آف ڈیفرنٹ پریکٹس وی آف ڈیفرنٹ کلچر وی آف ڈیفرنٹ شیٹ اپا کمیں کرانگے کمیں اپا وک ہو سکتے ہیں ایدی ایسی ارث پر تال کرانگے ایٹی نائنٹی ایٹ دے وچے کتاب لکھی جاندی ہے پاہی کان سنگھ نابا بقاعدہ لکھ دے ہن ہم ہندو نہیں اس کتاب دے وچے کوئی بھی جیڑا میں کمانگا کانٹروورسی دی گلو نہیں لکھ دے پاہ اے لکھ دے ہن کی ساڈی پہچان ساڈی پریکٹس ساڈی کلچر ایکٹیویٹی ساڈی ویراست کی ہے اور اسی کیوں ایس گل نو ٹھوک کے کہنے کی ہم ہندو نہیں 1947 دی ازادی ہون دی ہے دو ملکان دے بچے سی ونڈے جاننے ہیں اور پھر 1984 دا کلوگارہ سارے نو پتا ہے آپریشن بلیو سٹار سارے نو پتا ہے اندرا گاندی دی موت ہون دی ہے نسل خوشی بقاعدہ آپ پھر ویکھرنو مل دی ہے لیکن اس تو پہلا ہی 1965 دے بچ ایک کتاب ہور لکھی جان دی ہے ہم ہندو ہیں ایک کتاب کون لکھ دا ہے او بھی میں تھا نو دس ہوں گا پر اس تو پہلا سانو اے جانن دے کوشش کرنی چاہی دی ہے کہ 1947 دے باد کیڑے سانو انجیکشن لائے گئے اور کیدہ سانو اپاسک دسیا گیا پھر ساڈی کیوں جرت پہی اور پھر سردار کپور سنگھ ورگے جڑے سی گے او کیوں اپنی آواز نو بلند کر دے ہن اور او پھر کیوں مانگ دے ہن کی نہیں وی آر ڈیفرنڈ اور سانو ڈیفرنڈ ہوم لینڈ بھی چاہی دے او کیوں آوازہ اٹھ دیا ہن اور کیوں او پنپ دیا ہن سکھان دے وچ سدار کپور سنگھ دے در کیوں پنپی سی گی 1947 تو باد اے گل آج سمجھنی ہوئے گی گل اے بھی سمجھاں گے کی جد خود آپ نرندر موڈی کہن دے ہن اور ڈنکے دی چوٹ تے کہن دے ہن ایوڈیا دے وچ کھڑے ہو کے کہن دے ہن گرو گوبند سنگھ جی نے تو گوبند رمائن لکھی تھی ان کی رچنا کری تھی ٹھیک ہے آج پنج تاک تک کھٹے ہوئے اتھے کوئی نہیں پہنچیا ویروہد ہویا اس گل نو اسی سمجھ دیا اور ہونہ بھی چاہی دے کیونکہ جد اسی اس ملک دے وچ آکے اپنی ریکوگنیشن اپنی ایڈینٹیٹی نو ہر بھوئے دے ہوتے جا کے کھڑکا کے دروازے دے نوک نوک کر کے کہہ رہے ہیں کہ وی آر ڈیفرنٹ اور ایتھے سا نو منیا جا رہے ہیں پر اج پارت دے وچ جد پردان منتری موڈی کہن دے ہن تاک کیوں نہیں اتھے پیرا دین دے ہوئے قوم دے اور قوم دے اپنے آپنو پیروکار دسن والے اپنے بیان دین دے ہن یا پھر انہا دے پرتی کرم کیوں نہیں سامنے آن دے ہن اج تراز دی ہے قوم دی کہ اکال تک ساہد دے جتہ دار تک دا بھی بیان اس متعلق سامنے نہیں آن دا شروع منی اکالی دل جو کی پاہی وال مندی ہے بی جے پی دی کسے دا بیان سامنے نہیں آن دا کیوں سارے چپنے کیوں انہاں نے چپی جڑی ہے گی ہے اُس آدھ لی ہے ایک وڈہ سوال بن دا کیوں لگاتار بار بار کیا جاندہ ہے کہ نہیں تُسی ساڑے پراؤں ہوں ہوں اور رہوں گے تُسی لمبے سمیں تو اپاسک رہے ہو سناتن ترم تو تُسی یہ آن دے ہو 1947 تو بعد کیوں حالات بدلے گئے 1965 دے وچ کیوں بقاعدہ بک لکھی جاندی ہے ہم ہندوں ہیں اُس تو بعد میں درشکہ نو جانکاری ہور دے دم 1992 دے وچ بابری مسجد جڑی ہے اُو بقاعدہ جڑی ہے گی ہے پن توڑ ہوندی ہے اور 1990 دے وچ ایک کتاب ہور لکھی جاندی ہے جی دے وچ کیا جاندہ ہے سکھ اتحاس میں شریرام جنم بھومی انسے اتحاس نو شریرام جنم بھومی نال بھی جوڑیا جاندہ ہے اور جد 1990 دے وچ 1990 دے وچ اے گل کہی جاندی ہے تے آج بھی حالات کو ہی نہیں بدلے 2000 وی دی وچ بھی موڈی ڈنگ کے دی چوڑ دے نال کہنے نے ایک وری میں تونوں سنانا کی کہنے نے ایک وری آپ پا خود آپ سنیے تو گروہ گوویند سینجی نے تو خود گوویند رامائن لکھی ہے گوویند رامائن لکھی ہے تو گرو گوویند سینجی نے تو خود گوویند رامائن لکھی ہے خود گوویند رامائن لکھی ہے رام کی یہی سربیدہ پکتہ بھارت کی بیویزتہ میں ایک تا کا جیون چریت رہے خیر اے گلہ اسی لمبے سمیں تو کردے بھی آ رہے ہیں ساڑھا مقصد پڑکون دا نہیں ساڑھا مقصد اس منچ دے ہوتے کوئی اجھے ڈیفرنسز پیدا کرندا ہے ٹھیک ہے برادر ہود ایک اپنی جگہ اسی من کے چل دے ہیں اور اسی گلہ نو جرور کہنے ہیں مانس کی جات سب ہے کہ پیچان بودا فلسفہ ہے پر اس گلہ نو بھی آج میں اس منچ دے ہوتے رکھنگے کی ساڑھی ریکوکنیشن اور آج تک گوگل دا زمانہ ہے آج تک ہی کچھ بھی سرچ کر دے ہیں لیکن جات گروہ صاحبانہ نے گروہ گران صاحب جی نو لکھے آیا یا پھر گروہ گران صاحب جی نو ٹرانسلیٹ کیتا گروہ مخید وچ انہاں نے جڑے ریفرنسز سیگے انہاں نے جڑی خوج سیگی انہاں نے جڑی لکھن دا سٹائل سیگا اور کی سیگا اور کی سانو سمجھونا چاہون دے سیگے گروہ گوبین سنگ جی تا این بھی کہن دے سیگے گروہ گوبین سنگ جی نے تا بلکہ کہیں ساری گلنہ کئی ہیں میں آج گلنہ بھی سامنے رکھا گا اوڈا کی آرت ہوئے گا گروہ گوبین سنگ جی نے اپنی گل جد رکھنی رکھنی شروع کیتی جا پھر انہاں نے رکھی اور ریفرنسز کے تھو لیندے سیگے کی اس ٹائم دن سو سال پہلنا چار سو سال پہلنا تا گوگل نہیں ہوندہ سیگا پر او کی دسنا چاہون دے سیگے ایدھے لئے یا سی جانکاری لماں گے میں تنہوں تعریف کر آدھا ہوں میرے نال خاص گیسٹ موجود نے جو کہ اس دے سانوں جرور بھی دسن کے گلنہ اور سانوں ریفرنسز بھی دین گے جیڑی ریفرنسز بقاعدہ گروہ گرن صاحب جی دے وچ موجود نے اور ریفرنسز سانوں کی سمجھاؤں دے ہن اس بارے بھی گل کر آگا میں تنہوں تعریف کر آدھا ہوں ڈاکٹر چرن کامل سنگ ساری نال موجود نے جی کرت اسی جاندے ہو لیٹ اشمید سنگ جیڑے سنگر سی گے انہوں نے بقاعدہ چاچا جی نے اشمید سنگ میوزک انسٹیٹیوڈ دے ہانا وکھے بھی بقاعدہ جیڑا ہے اوہ دے فاؤنڈر نے ڈریکٹر نے اور اشمید سنگ اشمید سنگ نے ہی ڈاکٹر چرن سنگ کامل ہو رہا تو ہی جیڑی ہے کہ تعلیم نتی سی گی اور وشو دے وچ اپنی پہچان بنائی سی گی اور جد گل سکھ لیٹریچر دی ہوں دیئے تا ڈاکٹر چرن کامل سنگ ورگیاں شکشتان ہمیشہ سانو دس دی ہن کی اے نہیں اے ہے گیا میں انہوں نے سواقت کردہ فتے دی سانج پاؤنڈا واہگر جی کا خالصہ واہگر جی کی فتے واہگر جی کی فتے ڈاکٹر صاحب سبتہ پہلا میں توڑا اوپننگ کمنٹ جانا چاہوں گا مدہ توانو پتہ یا ایسی کی رکھ رہے ہیں پر اتھے میں اپنے درشکن ہوں اے بھی درسنا چاہوں دا کہ کوئی بھی اسی جیڑی ہے گیا مطبید یا پھر کوئی بھی اسی پڑکاؤ گلہ نہیں کرانگے اسی تتھان دے حساب نہ لگل کرانگے اور جیڑی گل ریلیونٹ ہے گیا اسی دے حساب نہ لگل کرانگے اور اسی ڈیبیٹ نوں اسی اگے لائے کے جاوانگے ڈاکٹر صاحب اوڈ لف تو ہیور اوپننگ کمنٹ آدار ہے سریگو گران صاحب ساری پر کاہڑ تو وہ پرے لے جاندہ ہویا سن نرملتا اور سہستہ پردان کردہ ہے سمچی لوکائی صرف عدیس دے جیو نہیں وہ چارے کھانیاں دے ساریاں نوں اک کو مقلاوش لے کے ایک بلہاری قدرت بسیا اس ادھے تے بلہارے بلہارے جانواتے سنوں پریرت کردہ ہے یہ کھانڈ برتاؤں دا ہے یہ ہردیا نوں ٹھاردہ ہے یہ ساری لوکائی نوں ایک کو جا سمجھدہ ہے یہ رام تے رہیم اچھ کوئی پید نہیں کردہ ہے یہ کادر تے کریم اچھ کوئی پید نہیں کردہ ہے تے جیڑا بھی اس طرح محسوس کردہ ہوئے وہ ساڑا وہ گرمک ہے اس دا سورت جڑی ہے وہ گرمت دے وچ ہے تے جدوں پید پاو کردہ ہے تو اس بات دا گربانی بھی کھنڈن کر دی ہے گروہ صاحب نے بھی سانوں اس گلدوں پریرت کیتا ہے کہ اے جو مارگ ہے اے اوڑا کاج ہے اسی اوڑا کاج تو ہٹ کے گروہ صاحب نے سانوں اوڑا سادان تو مول وال پریرت کیتا ہے چمت کاراں تے کرم کانڈہ دے مارگ تو نرلیپ جیون جاچ بکشش کیتی ہے پید پاو تے ونڈیاں پاون والے تو مارگ تو ہٹا کے سانوں اے سہجتا نرملتا اور سمرپن والے مارگ تو تو ریا ہے سانوں کرت تے گریست والا مارگ نو پریرت کیتا ہے سانوں ایک سمجھ آنو والا سدانت بکشش کیتا ہے جی دینال سادہ اے اگیانتا اندیر جو ہے من دا اور ساری دنیا دا اور سارے پکھنڈا دا اوڑے وچھ سانوں گیانتا دا چانڈن انتر پرگاس کیتا ہے اے سانوں تا بہت برمندی مارگ بکشش کیتا ہے ڈکساہب میں لگتار اس مدینو جاری رکھاں گا پر میں اتھے درشکرن جرور دسنا چاہوں دا کہ جتے مہابارت رمائن رام شیوہ اور شیو جڑے تسی ارث لگاتار لوگ سانوں کہندے بھی ہن اور اے کہندے ہن کہ تسی تساڑے پراہوں دیکھو تھا پگوان شریری رام دا بھی رام چندر جیدہ بھی نام بکای دا گروہ کرن سہیب جیدے بچھائے گا ہے اور وہ کہندے ہن کہ اسی انہ دی کل تو یان دے آن اسی انہ دی یو پاسکاں سو کئی سارے تمام اے سوال نے لیکن گروہ گوبین سنگھ جی ایک گل ہور بھی کہندے سیگے اوہ اس دے بارے کوئی گل نہیں کر دا اوہ دے بارے کسے نے گل کیتی بھی نہیں چلو اپنی اپنی سوچ دی گل ہون دی ہے پر جدہ سی دسم گرہ دی دی گل کر لینے تا اوہ دے وچھو ساری گلہ کر کے لیکن ایک گل اوہ جرور کہہ دین دے میں اوہ درشکرن جرور دسنا چاہوں دا اے گل دے بارے کوئی نہیں جکر کر دا کی اوہ آخر کار کہنا کی چاہوں دے سیگے اے دا ارث کی ہے گا اس گل دے وچھی اے چار اگل دے وچھی میں لگ دا گل ختم ہو جان دی ہے مک جان دی ہے دی اینڈ لگ جان دا ہے فل سٹاپ لگ جان دا ہے اج ساری گل کرانگے سارے کھلاسے کرانگے اور اے بھی جاندے کوشش کرانگے کہ کی واقعی لکھی سگی گرو گوبین سنگھ جی نے گوبین رمائن مل دیں اے بریکتو بات اے ہی آج دا مدہ بریکتو بات سواگت ہے گل ہے تھے ہو رہی ہے جی گوبین رمائن دی گل ہو رہی ہے تھے آر ایس ایس دے ایجنڈے دی گل ہے تھے ہو رہی ہے گرو گران صاحب جی دے وچھ لکھے ہوئے یا پھر جیڑے شب دا فضیر یہ سی گل کر دیا جیڑے ورڈزی گل کتی جان دی ہے یا پھر کیا جان دا جی کی سوچ سگی ادھے پچھے اور کی کی کیا کیا سگا ڈاکٹر چرن کمل سنگھ میں انہال بجود نے لیکن کافی سارے کالرز نے ڈاکٹر صاحب آپ کا کالرز نے ایک باری سن لینے کہ وہ بھی تھوڑے تو کی کو جانا چاہوں دینے تاکہ پھر ہی انہوں الیابوریٹ کر لانگے ساسی کال جی دوسری آنے اور ہوں کون بول رہے ہیں کتھوں بول رہے ہیں ساسی کال جی ساسی کال جی پہلے تھے تو انہوں زیادی ہیں بہت 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 بدائی ہیں مہربانی جی مہربانی تینکیو دوسری گال دیکھو اکوئی گال کے پوائنٹ نے بڑھ جان دی گال پہ سکھ نرنکاردہ پجاری ہے کسی اکاردہ نہیں جی ٹھیک ہے جی اتھوئی گال بہت ہی بیعث کاردی کی سنلوڑی نہیں اسی نرنکاردہ پجاری ہیں اسی کسی اکاردہ پجاری نہیں دوسری گال ساری سشتی اس نرنکاردہ تو ہی پیدا ہوئی گا تو اسی سارے پین پر آئی ہیں جی اتنا کردہ تھا وہ نہیں ہیں سارے ایسی ٹھیک نہیں تیسری گال گر گوگن سنگھ جی بارے انہوں نے کہا رام رہیم پران قرآن انہیں کہے مت ایک نہ مانیو جی اتھوئی انہیں فیصلہ کر دیتا جتھوئی انہیں گوگن رمائن لے کی ٹھیک ہے انہیں رام افتار کرشن افتار دیاں رچنا کیتیاں ہیں وہ انہیں گرانتھانیاں رچنا کیتیاں ہیں جو سانسکرٹوئی سی لوکانو دستان لے پر انہوں افتار کوش لکھے آیا ٹھیک نہیں اور اے تو بہت بیعث کر دی کوئی لوڑ نہیں کسی ناڑ ناکسن بیاکھیا کر کے دستان لے لوڑا اے ساریاں گلہ ساریاں سپاشتے ہیں پہل نہیں بلکل بلکل ایسی نرنکار دے پجاری ہیں آجی کسی دے بھی ہور دے پجاری نہیں ہیں جی بلکل میر بانی تھوڑی تھینکیو سو مچ تسی جیڑی گل کئی پریتھے گل رکٹر صاحب ایک ہوروی بندی ہے جت کیا جاندہ ہے وہی ایک رام دشرت کا بیٹا ایک رام گٹ گٹ میں لیٹا سو او گلوی جیڑی ہے گیا وہ بھی اپنا سمجھاں گے کولرز ہوروی نے ساسکال جی تسی آنے رہو کون بول رہو کتھوں بول رہو ہلو ہلو ہاں جی ساسکال جی ساسکال جی کسی آنے رہو کھیکی جی ساسکال ہاں جی ساسکال جی آجی دا آج دا ایشو آج آجی دا پرائی منیسٹر صاحب نے دیتی ہے سٹیٹمنٹ کے گوبند سنگ جی نے گوبند رامائن جی یہ تا اسی بچپن تو گرو ساپ دی بانی پڑھ دے بھی آیاں سن دے بھی آیاں مہا پوشن دی سنگیتوی کیتی اتنا دی گال کدے سونی نیتا بہت وڈی مس گائی دا جنریشنز نو اسپیشلی فرم پرائی منیسٹر آف انڈیا میرا کھا لینا نو کسی اچھے سورس دے ترو پرسنل نو کہنا چاہی دا کہ جی دی انہ نے گل کےیاں بہت گلت کےیاں میں نوے پرسنل بہت دکھ لگیاں کسینا انہ دی انٹرپیٹیشن کنی گلتاں میر بانی تھوڑی کافی سارے سارے نال کالر جوڑے ہوئے نے میں سارے آنڈی کال سلندر آمانگا تسی اپنے کال نو نا کٹے کیونکہ تسی ہی ساڑی ریڈ دی ہڈی ہو اس پروگرام دی چھوڑی ساڑی بیک بون ہو پر ساڑے گیسٹ بھی ساڑنا جوڑے ہوئے نے ڈاکٹر ساپ بہت پاری یہ سانو سندیش ہے اور تھانو گربانی شروطوں لے کے آنت تک گرنانک پادشاہ نے جیڑا لوج گائی اس لے گیسی نو گرگوبین سنگھ جی سچے پادشاہ نے سانو ساڑے بیچ امرت روپ ہو کے وندیا گل ایکنکار جڑی ایکم ایکنکار نرالا ایکے تو گال ساڑی ہلدی نہیں ہے اور جڑی جتھوں اتپتی ہے ساری ایکم ایکنکار نرالا اور اوہ دے بچ ساریاں ڈسکرپشنز نے امر آج جونی جات نا جالا اے ساریاں گلان دا نال نال بشریش اوہ امر ہے اوہ آج جد جونج نہیں آنا ہے اوہ جڑا جونج ہے اس نو پگوان کیا جانا ایک گرمت اندے انسوار نہیں جالدہ ہے جو آجونی ہے پر اس سارا خوجت خوجت کٹ کٹ دیکھیا اگم اگوچر روپ نہ رکھیا جوہے روپ نہ رکھیا نرانکار ہے پر انجن ماہیں نرانجن دینا سی کس طرح جڑ سکتے ہیں کس طرح سی نرانکار دینا جڑ سکتے ہیں اے بڑا ہی سانو تیسر پانت چلائیون اے سانو ایک بڑا سانو اگوی لکھن ایک پینڈا گرو ساہب نے گربانی دے رہی سری روگران ساہر دا سانو جو دیتا ہے انگل پڑائی ہے سانو اسی اس انگلوں پڑ کے اس نرمل مارک تے چل سکتے ہیں من کر کے تن کر کے اور اسی اے اروار تو پار ہو سکتے ہیں اس پاوساگل تو پار ہو سکتے ہیں اے بہت تھوڑ چلیاں بہت تھوڑیاں اور ایتھے کسے ایک ستھان تھے اس طرح دیاں جڑیاں جڑیاں پاکھنڈ کہلو جہاں اے دوبدامہ کہلو مندیاں اے لوکلائزڈ نے پر جڑی برمی سوچ ہے جڑی آدھ تو تولی ہے آدھ سچ جگ آدھ سچ ہے پی سچ نانک ہو سی بھی سچ یہ جڑی ویراتہ ہے یہ وشالتہ ہے اس سوچ دی جتھے گروہ صاحب نے سانو کتھوں تو ریا جتھوں گال تو رہی ہے جس ویلے اربد نربد تندو کارا ترن نا گگنا حکم اپارا جس ترتی تے کھڑ کے کوئی کوئی سماغم کر رہے ہے کوئی لیکچر کر رہے ہے وہ ترتی سی نہیں ترن نا گگنا جڑا سمانا سی ویرات ہوتے نیلا دیکھ رہی ہیں اے اکاہ سی نہیں ایک ڈی وڈی سٹیٹمنٹ ہے کہ اے دا مطلب جس طرح سی کہنے ہیں نا پینا سڑیاں ماتا ماں ایک دانا کر دیاں نے تے کہنے کوکر سارا بند گیا ہے اے ایڈا وڈا دانا ہے جرس تا دستہ ہے کہ کنی ویرات سوچ ہے تے آکھ میاں چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں چھوٹیاں چھوٹیاں گلہ تے اے مطلب کرنیاں کہنیاں اربد نربد تندو کارا اس ویلے جسوں کچھ نہیں سی اس ویلے دا سین گرنانک پاچھا سانوں کس طرح بکشری نے ترن نا گگ نا محل حکم اپارا نا دن رینڈ نا چاند نا سورج سن سماعت لگائے دا تو دیکھو آ دن رینڈ جڑا رو چڑھتا ہے اے دن رینڈ نہیں سی کنیا بٹی گل ہے تے جدوں تورجان دی گلتے برمانہ دی گلتے کنی ویرات سوچ کنی انی وشالتہ سانوں سے اسی اس دے اس لہگیسی دے سانوں چھوٹیاں چھوٹیاں تھوڑ چریاں مانک اے باتاں جڑیاں نے انیا چھوٹیاں جاپ دیاں نے کیونکہ سانوں ساڑھی لہگیسی اس طرح دی ہے ساڑ ایکول جڑا بلس ہے ساڑا بلکل دوکر صاحب میں جد ریسرچ کر رہا ہے سیگاہتے میرا میں ویکھ دے ہوئے کئی ساری کانٹروورسیز جڑیاں چل رہی ہیں سو اپا کانٹروورسیز ہے وچھ خیر نہیں بہنا آج اسی اپنے درشکانو جرور سمجھا کے بھی جانے اور ساڑا ناہی کو یہ تھے مطبید کسے بھی ترم دے نال ہے گا اور ناہی کسے پائی چارے دے نال ہے گا کیونکہ ساڑی تا گل سانجی والتا دی ہے اور سانجی والتا دی اسی گل کر دیا بلکر کوئی کسی نو پچھے جد انگ چودہ سو داستے وچ اے گل کہی جان دی ہے سیتہ لے گیا دہسرو لکشمن مہو سراب نانک کرتا کرنہار کر ویکھے تھاپ تھاپ بھئی کیڑا سراب کنوں گل کہی جا رہی ہے کی گل کہی جا رہی ہے اس ٹائم جد ہے لکھی ہونی ہے گل تا کچھ نہ کچھ تا انہوں نے بھی پروفز کٹھے کتے ہونے ہیں یا کوئی سپیشلی گئے ہونے ہیں چیک کتا ہونے ہیں اس تو بات اگر لکھی جان دی ہے آج تا جو مرجی ایسی گل کر لی ہے پروفز جڑے نے ساڑھے پنسو سال پرانے چلے آ رہے ہیں ساڑھے پنسو سالہ تو ہے جڑی گل ہے چل دی ہی آ رہی ہے تینسو سالہ چارسو سالہ دیگر سے گل کر لی تو دی چل دی آ رہی ہے سو پھر ہے کیڑے پروفز جڑے گل کتے ہی جان دی ہے در کیرسنگ جی دیکھو دو باتاں ہیں مڈلے توڑتے ایک ہون دی ہے اتحاس اتحاس جدہ کوئی شروعات ہے اوڈی ڈیٹ ہے اور اس دا پامی بندینا سبندت ہوئے اس دا کوئی آنت ہے اس دی ڈیٹ ہے اس دا ستھان ہے ایک ہون دا ہے مدحاس تے مدحاس اس طرح دی کتھا کہانیاں ہون دیا نے جناتوں جیونوں پریہر نہ مل دی ہے تو جڑیاں مدحاسک باتا ہون دیا نے جدہوں اوز جیدہ پرچلت ہو جان تاہاں اس دا ریفرنس دیتا جان دا ہے تاہاں کے گال سامجھ گئے بلکو اوہی گل ہے نا دور درشن دے وچ اسی رمائن وکھی جا جڑی رمائن وکھائی گئی سانو جس رمائن بارے سانو دسیا گیا او رمائن جو کی ایک کالپنک رمائن ہو سکتی ہے پر جیڑی گل اتحاس دے وچ گروہ گران صاحب جی دے وچ بقاعدہ اس ٹائم پہلا لکھی گئی لکشمن دی شراب دی گل کتی جارہی ہے وہ کتی نظر نہیں ہون دی تو اڈی گل بلکل ٹھیک ہے ایک کالپنک گل ہون دی ہے اور ایک گل جیڑی پروف دے نال ہے اس گل دے وچ اور اس گل دے وچ زمین آسمان دا فرق ہے جیڑی ریفرنسز نے نا جی ایک گل نو سمجھانو واسطے اور کئی باری گل نو کھنڈن کرنو واسطے بھی اس گل نو اس دا ریفرنس نال نال آن دا ہے جس طرح ایک کبیر جی کبیر جی مطلب جڑے ہوئی ایک رو جیڑی پگت لہر دے جڑے کے سرمور نے کبیر جی نے کس طرح کئی باری انہ نے ذکر کیتا ہے وہ ذکر جدو ہون دا ہے جڑا ذکر چل رہا ہون دا ہے کال جگو وچ رام نام دا ذکر ہے رام نام ایک سانو سمبودن ہے کالپرک دے دا پرتیگ دے توڑ دے کبیر جی کہہ رہے نے کبیر میری سمرنی رسنا اوپر رام پر دیکھو ہون رام دی ایکسپلینیشن دوسری نال اسے پدے دی دوسری تکویچ آد جگا دی سگل پگت تاکو سکھ بسران سارے پگتان مو اتھوں جڑا کے آد ہے جڑا جگا دی ہے او رام دی بات کر رہے ہیں جڑا آپ جنے کٹ کٹ میں جڑا کٹ کٹ چرمیا ہویا ہے او رام دی بات ہو رہی ہے کہ میرے رسنا تے او رام ہے جڑا آد جگا دی سگل پگت تاکو مک بسران جنہ سارے پگتانو سکھ بسران جتھوں ملدہ ہے او والا رام دا میرے میرے ہارویلے میری رسنا تے اوپر ہے او رام دی گل کیتی جاری ہے جڑا کے جس طرح رچ رام کے رنگ جدوں اے آندہ ہے اسی کہنے ہیں کہ رام دا ذکر ہے بلکل دکٹ صاحب کافی ساری گلنہ جڑی ہیں سانو سمجھ نہیں پہنی ہیں پر اتھے دکٹ صاحب سانو ایک بریک لے ہی روک رہے ہیں کمرشل بریک لے کافی سارے کالرز بھی نہیں میں اپنے کالرز نو ریکویسٹ کریں گا کہ تیسے کتے نہ جائے ہو میں نے تیسے ای میل بھی کر سکتے ہوں کالرز نو بھی سنا گے اپنے گیسٹ نو بھی سنا گے اور اہی ہے ساڑا آج دا مدہ مل دے ہم بریک لے بریک لے بات سواگتہ سارے سارے درشکاندہ کافی سارے کالرز نو بھی سارے نال موجود نے کالرز نو بھی سن لے نیا سارے پنجابی بھول دے سارے سارے پنجابی بھول دےhington موسیقی 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 کیا سی کہ جڑھا اچھی جات والا انہیں اپنے آپنوں ہی اچھی جات والا بنا کے دوچھے انہوں نیوی جات والا بنا کے تے انہوں اینا کہتا بھی تو تیرا میرا پرچھاما بھی میرتے پیجے تے میں پٹ جاؤں گا تے اس طرح سوچ پٹ والا جڑھا سسٹم سی گروہ صاحب نے کٹا کیتا سوچ ہے سوچ نہ ہو بھائی جے سوچ لکھوا تو جنہ مردی سوچ کارلا ہے اس دا کوئی مطلب ہی نہیں ہے مان تیرا میلا ہے سوچ ہے تن نو صاف کرن دے نال مان صاف نہیں ہوندہ اے انہا سارے ہاں نو ایک ٹاکسی جیڑے اس ویلے بندے تو پٹ دے سکے جی جی پھر جیڑے مون تاری بابے سکے بھی مینا نیجی بابے میں مون تاری چپ ہے چپ نہ ہو بھائی جی تو گروہ صاحب نے سا نو نوٹس لینا اور اس دا اسی کہنے اس تھاپت ہو رہی ہے جی اب کسی دے آس تھاپت کے داکھ جا رہا ہے تھاپیا نہ جائے ہاں کیتا نہ ہوئے آپ اے اپنے رنجن سوئے کیا بات تو اے گروہ صاحب نوٹس لینے بلکل پھر جیڑا ایک جس طرح آمیت ہے آزیہ پاک اللہ بتاں کیتے ہیں نال نال ایک آمائی گروہ صاحب نے ریفرنس دیکھے اور کہنا ایک مایا ہے اور کسے جگتی چی بیای گئی خودہ بیا ہو گیا تے تین نیونے ہو گئے ایک آمائی جگتی بیای تین چیلے پر مار جس نو اپا کہنے ہاں کہ اے اتپتی کر دا ہے اے پالہ کر دا ہے ایک سنساری ایک پنڈاری ایک لائے دیبان جیو تیس پا ہے ہون گروہ صاحب اصلی ریفرنس دیکھا متھی حاصلہ تے ہون اصل تاک دست دینے جیو میں تین مو پاؤنڈا ہے اکار برکنوں جیو میں ایک انکار مو پاؤنڈا ہے جیو تیس پا ہے تیوے چلاب ہے جیو ہووے فرمان آرڈر اتھوں ہونا ہے جی پیدائش اتھوں ہونا ہی ہے بلکل دوکٹ ساب بلکل دوکٹ ساب بلکل دوکٹ ساب آرہو تست دیں مو فرمان بن چاہے ہنا ہے اور انہا نہیں اپنے اٹھیں دستہ بھی ہوتے ہو بیٹھا ہے گروہ صاحب اس طرح پانی ہے جیس طرح دے کال توج ایوں کلاب سےا شکتہ ہو جان دیئے صلی اللہ سونا know وعنی چاہیے ہیں سونا ریاکٹ کی میں کرنا ہے تُسی بہت بڑی گال داثتی کسین لیلے ریاکشن نو helmets موسیقی 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 اور لیگ ساڑھی من دی ہے ساڑھی سوچ دی ہے ساڑھے جیون دی ہے ساڑھے آچار دی ہے ساڑھے سب بھی آچار دی ہے ساڑھے ریتی دی ہے ساڑھے جیون جات دی ہے یہ ساری اینی لمینی لیگ ہے اتنال ساریاں لیگ آہم میں آپ جانتے ہیں بلکل بلکل چھوڑی ہو جانتی ہے ڈاکٹر صاحب تاڑھی سب تو پہلا تا میں تنہوں تھنکیو کہوں گا کہ انہیں شورٹ نوٹس چیز ساڑھے اس پروگرام دے بچ آئے بھی اور تنہوں ساڑھے جنہوں 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 کوشن سیگے اور ڈاؤوٹ سیگے تنہوں سیگے کلیر بھی کیتے اور سانو دسیا بھی کی ساڑھی اصلی زندگی کی اور کی سانو کرنا چاہید ہے اور ہر گل سمجھنی چاہید ہے سننی چاہید ہے پر ریاکشن کے بھی کرنا ہے I think that's a very good lesson for me ساڑھے درشکانو بھی بہت پسند آیا ہون ہے جانتے جانتے ساڑھے درشکان کو اس نے ہاں سانو اپنا جیون جو ہے بہت گوبند میلن کی اتری برییا چھوٹیاں سوچاں چھوٹے لوگ چھوٹیاں باتاں چھوٹے حالات آندے جاندے رہنے نے اسی جس راہ سے ترے ہوئے ہیں وہ پینڈا پروار پار دا ہے وہ اتھے 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 دا ہے یہ ساڑھے رستے دے سٹیشن نے پانت پاہ دے لوگ نے پانت پاہ دے انہوں نے اپنے اپنے ٹھیلے لائے نے پر اسی دنیا نو دیکھ دے رہی ہے پر گروہ صاحب گرمو خوچن پہیوبدہ سی گروہ صاحب نے گروہ صاحب نے سانو راہ دکھایا کہ کچڑیاں سیو توڑ ٹونڈ سجن سنت اسی او بھلے اسی دیکھئے پھر تو تو کرتا تو ہوا یہ ساڑھے جیون کاج ہو جائے یہ ساڑھے جیون کاج ہو جائے یہ ساڑھے جیون کاج ہو جائے ساڑھے ساڑھے پینڈا دیاتمک ہے اسی انجن ماہیں رہ رہے ہیں پرسی رنجن ہو کے رہی ہے پادشاہ ساڑھے تے بکشش کرن کہ یہ ساڑھا جو جیون ہے ساڑھے جو سوچ ہے ساڑھے جو وچار نے یہ گروہ صاحب دے لڑ لڑکے گروہ صاحب دے انگل پڑھ کے اسی اگے توڑ دے جائے میرے بانی ڈاکٹر صاحب وائکرو جی کا خالصہ وائکرو جی کی فتح تو یہ ساڑنا جڑے سو ایسے کہ ڈاکٹر چرن کمل سنگھ جنہ نے کہیں سارے سوالان دا جیڈا ساڑھے ذہن دے وچار رہے سکے سوالان دے جواب سپشت طور تھے دیتے تسی بھی میں نوی ایمیل رہی جنہ دے میں فون کالز نہیں چک پائے انہوں تو میں معافی چاہوان گا پر ایمیل رہے ہیں تو اسی میں نو اپنے سنہیں پیل سکتے ہوں ہرکیرت ایڈجس بروڈکاسنگ ڈاٹ کام انفو ایڈجس بروڈکاسنگ ڈاٹ کام ملانگے نیکسٹ پروگرام دے بچور لے کے آمانگے آج یہاں مدہ کیونکہ انہوں تا کیا جاندہ ہے آج دا مدہ میرے بانی تانواد ست سری اکھا